سالو اسلام علیکم دوستو آج حاصل میں ہم اس ٹاپک پہ آج بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں کہ ایک کمپنی ہے وہ چیک ایشو کرتی ہے تو کیا اس کمپنی کے خلاف ایکٹ ہوگا یا اس کے خلاف ایکٹ ہوگا جس کے چیک پہ سائن ہے تو بات تو یہ ہے پہلے یہ بات ضروری ہے سمجھ لینا چاہیے کہ دیکھیں وہاں جو پی پی سی میں اس کی پرسن کی ڈیفینیشن آئی ہے تو وہ نیچرل اور جیوریسٹک پرسن دونوں کے بارے میں آیا ہے نیچرل پرسن پہلے آپ کو تھوڑا سا یعنی وضحات کرتا چلوں کہ نیچرل پرسن وہ ہوتا ہے جیسے ایک جیتا جاگتا انسان اس کو نیچرل پرسن کہتے ہیں مثال کے طور پر جی میں ہوں آپ ہیں تو یہ نیچرل پرسن کہلاتے ہیں اور جیوریسٹک پرسن لیگل پرسن کانونی پرسن اس کو کہتے ہیں مثلا ایک کمپنی ہے وہ کہلائی گی تو وہ بھی پرسن لیکن وہ جیوریسٹک پرسن کہلاتی ہے وہ نیچرل پرسن نہیں ہوتا تو اسی طرح بہت سی مختلف چیزیں جو ہے وہ جیوریسٹک پرسن کہلائیں گی وہ نیچرل پرسن نہیں کہلائیں گی تو پی پی سی میں جیوریسٹک اور نیچرل پرسن دونوں کے خلاف کاروائی تو ہوتی ہے لیکن آپ یہ دیکھنا ہے کہ وہ لائیبلیٹی ہے کیا اب یہی اسی ان باتوں کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ سوٹ فائل ہوگا تو پھر کس کے خلاف فائل ہوگا اور کمپنی کے خلاف فائل ہوگا اور اگر جو ہے نا وہ کریمنل لائیبلیٹی ہوگی تو وہ کس کے خلاف ہوگی کیا اس کے خلاف ہوگی جس نے چیک پر سائن کیے کیونکہ دیکھیں کمپنی جب اکاونٹ کھولتی ہے تو آپریٹ کرنے کے لیے کسی کو بھی ایتھرٹی دیتی ہے کہ یہ اپریٹ کرے گا اب یہاں بھی یعنی ان کی بہت سارے کمپنیز جو ہے نا وہ مطلب خاص طور پر جو فراد کرتی ہیں بدیانتی ظاہر کرتی ہیں بدیانتی دکھاتی بھی ہیں وہ یہ کرتی ہیں کہ بھی ایک اپنے ایک معملی سے ملازم کو اس کی اتھرٹی دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا یہ اپریٹ کرے گا کاؤنٹ کو تاکہ آگے جو بھی فراد ہوں یہ وہ تو کریمنل لائیبلیٹی موسٹلی پھر ان پر چلے جاتی ہے تو دیکھتے ہیں یہاں ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کریمنل لائیبلیٹی پھر جائے گی کس پہ کمپنی کا اونر تو ایک الگ بات ہے اور کمپنی جو اس کے فنکشن کر رہی ہے وہ سب جہاں نا اور اس کے جو چلا رہے ہیں وہ ایک الید بات ہے اور جو اس پہ چیک کے سائن ہوں گے وہ کریمنل 489F کی اگر پروسیڈنگ 489F پی پی سی کی اگر پروسیڈنگ ہوتی ہے تو کیا اس سائن کرنے والے کے خلاف ہوں گے یا جس نے چیک ایشو کیا ہے اس کے خلاف ہوں گے یا جو ہے نا وہ ڈریکٹ کمپنی کے خلاف لائیبلیٹی ہوگی سیویل سوٹ ہوگا تو کس کے خلاف ہوگا تو انہی باتوں کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اور یہ آلہ عدالتوں کے فیصلہ جات کے یعنی ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے جو فیصلہ جات ہیں ان کی روشنی میں ان چیزوں کو ڈسکس کیا جائے گا دیکھیں میں جو ہے نا جو بات اہم ہے وہ یہ ایک تو سب سے جو ضروری بات ہے وہ یہ تھی کہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس کی لائیبلیٹی دیکھتی جاتی دیکھی جاتی ہے کریمنل ایکشن میں کیونکہ منسری آج اس کو کہتے ہیں نا کہ نیت مجرمانہ بھی ضروری ہوتا ہے کریمنل ایکٹ میں مثال کے طور پر اگر جیسے میں نے یہ کہا نا کہ وہ گولی مار رہا تھا وہ ایک شکار کرنے کے لیے اور شکار کو تو لگی نہیں آگے کسی بندے کو لگ گئی تو اس میں وہ ڈریکٹ جو ہے نا اس کی کریمنل لائیبلیٹی نہیں بنی تھی یہ قتل خطا ہو جاتا ہے اور اس کی مختلف جو ہے نا وہ سزا ہوتی ہے اور اگر کوئی ڈریکٹ منسریہ میں آتا ہے کہ اس کی نیتی مجرمانہ تھی اسی بندے کو مارنا مقصود تھا تو پھر اس کی جو ہے نا لائیبلیٹی اور ہو جاتی ہے اسی طرح آپ دیکھ میں آئے ہیں کہ بھی یعنی کمپنی کا جو چیک ایشو ہوتا ہے اور اس کو جو آپریٹ کر رہا ہوتا ہے جس کے سائن وہاں پہ دیے جاتے ہیں وہ اس کی لائیبلیٹی کمپنیز میں کیا تھی کیا وہ اونر تھا وہ پروپرائیٹر تھا یا مطلب اس کو جو ہے نا وہ ڈریکٹر تھا اس کا شیئر اولڈر تھا یا اس کی معمولی سی حیثیت تھی وہاں کمپنی میں تو یہ چیز جو ہے نا وہ کریمنل لائیبلیٹی میں دیکھی جائے گی پھر اس کے بعد اس کے خلاف ایف آئی آر ہو سکتی ہے 489F میں اگر سپوزڈ ایف آئی آر بھی ہو جاتی ہے تو وہ ایکوٹ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اس کی لائیبلیٹی مثال کے طور پہ اگر وہ وہاں پہ کمپنی کا اونر تھا اس ہی نہیں سائن کر کے دے دیئے ہیں تو وہ ڈریکٹ لائیبل ہے اور اس کے خلاف تو پھر ایف آئی آر بھی ہونی چاہیے اور وہ اس ہی کے خلاف کاروائی ہوگی لیکن اگر سپوزڈ ایٹ وہاں پہ ایک جو ہے ایک معمولی سے ملازم کو وہ آپریٹ کے لیے یعنی ایک کلارک کو جو ہے نا وہ آپریٹ کے لیے وہاں پہ اگر اس کو کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو کہا جاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ ہی سائننگ اتھارٹی ہو اور اس ہی سائننگ اتھارٹی کو جو ہے نا وہاں پہ بینک میں کہہ کہہ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا اس کلارک بیچارے کو معمولی سے تنخواہ پہ اور اس کے بعد جو ہے نا اسے بڑے بڑے چیک سائن کرا لیا جاتے ہیں اور وہاں بہت سارے جو ہے نا وہ کرز اجات کی ادائیگی میں ان کو ان چیکوں کو استعمال کیا جاتا ہے تو اب دیکھیں پھر اس کے خلاف لائیبلیٹی نہیں بنتی اس لیے کہ وہ وہاں پہ تو اس کی تو ویلیو ہی نہیں تھی اس کے 489F کی پروسیڈنگ جو ہے نا اس کے خلاف نہیں ہو سکتی اسی طرح جب سیویل سوٹ ہوگا تو ڈریکٹ کمپنی کے خلاف ہوگا اب پرسن جیسے نے سائن کی ہیں اب اس کے خلاف کروی نہیں ہوگی یہ اعلیٰ عدالتوں کے فیصلہ جاتے ہیں اور یہی فیصلہ جاتے ہیں میں ڈسکرپشن میں بھی وہ دے رہا ہوں کہ کریمنل لائیبلیٹی دیکھی جاتی ہے کہ وہ نیچرل پرسن یا جو ہے نا جوریسٹک پرسن کس کے خلاف کروی ہوگی یہ واضح طور پر اس کو دیکھا جائے گا اچھا ایسے ہی جو ہے نا بہت سے لوگ جو ہے نا وہ کمپنی کا چیک دے کر اور سائننگ اتھارٹی کوئی اور ہوتی ہے تو وہ بری ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی شتہ اس نے کیا ہے ہمارا جو ہے نا اس میں کیا کردار ہے اور کمپنی کا وہ خود مالک ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہوگا کمپنی کے جو بھی مالک ہوں گے ڈریکٹرز ہوں گے ان کے خلاف پروسیڈنگ ہوگی کریمنل بھی اور سیول بھی پروسیڈنگ ہوگی یہ تو لائیبلیٹی ان کے خلاف بنتی ہے ان کے خلاف پروسیڈنگ ہوگی اس طرح اگر وہاں ریکبری کا سوٹ فائل کیا جائے گا تو کمپنی کے وہی جو ہے نا وہ جو ذمہ داران ہے یعنی اس کے اونر ہوگئے اس کے ڈریکٹر ہوگئے ان کے خلاف کاروائی ہوگی اب سائننگ ادارٹی کی اس بیچارے کی اگر معمولی حیثیت ہے اس کے خلاف پروسیڈنگ نہیں ہوگی یہ اعلیٰ عدالتوں کے خیصلہ جات ہیں اگر کوئی ایف آئی آر ایسی ہو بھی جاتی ہے تو پھر اس کو کوئیش کیا جا سکتا ہے اور اس کو کوئیش کرایا بھی جا سکتا ہے اس بنیاد پر کہ اس کی لائیبلیٹیز جو ہے نا جو ذمہ داریاں تھی وہاں بطور کلرک تھی وہ بہت معمولی ہوتا ہے وہ کمپنی کو جو ہے نا آل این آل نہیں ہے وہ منیج اور ڈریکشنز جو ہے نا وہ کمپنیز کو وہ نہیں کر سکتا تھا اسی بنیاد پر اس کے خلاف پروسیڈنگ نہیں ہو سکتی چاہے وہ کریمنل لائیبلیٹی ہو یا سیویل لائیبلیٹی ہو اور اگر اس میں یعنی وہ خود مالک تھا پھر دیفنیٹلی اس کے خلاف ایف آئی آر بھی ہوگی اور سائننگ ایتھارٹی وہ خود مالک تھا یا ڈریکٹر لائیبل پہ تھا وہ اس کی وہ ساری وہاں پہ چلتی تھی یا پارٹنر تھا اور اس پارٹنر جو ہے نا وہ ساری پروسیڈنگ کر رہا تھا تو پھر پارٹنر کے خلاف ایف آئی آر بھی ہوگی اور پھر اس کے خلاف سیویل سوٹ ریکاوری کا وہ بھی فائل ہو سکتا ہے تو یہ جو ہے نا ان دونوں چیزوں کو دیکھا جاتا ہے اور پھر اس میں اگر یعنی آپ کے خلاف کسی بھی دوستوں کے خلاف ایف آئی آر ہو جاتی ہے ان چیزوں کو مدن نظر رکھ کر اس کیس کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے تینک یو اللہ حافظ